نمیشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس رائن آب آج میں ہوں آپ کے ساتھ اکاس رویدی اجرائیل اور حماس کی جنگ سروع ہوئے اب بائیس دن ہو گئے اس بیچ اجرائیل ڈیفنس فورس اور وائیو سینہ نے گاجہ پٹی پر حملے تیج کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ گاجہ میں سکروار کو واتھی رات کو بمباری کی گئی اس حملے میں وائٹ فاس فورس بم کا استعمال کرنے کی بات کہی جا رہی ہے وہی ہماس کا دعویٰ ہے کہ گاجہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سیوہ ٹھپ کر دی گئی ہے اس سے پورے سنکیت مل رہے ہیں کہ گاجہ پر اجرائیل کا جمینی حملہ اگلے چرن پر پرویس کر رہا ہے وہی اجرائیل نے گاجہ کے ستھانی علاقوں میں بمباری تیج کر دی ہے ہماس اجرائیل سینہ کو گاجہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہا ہے گاجہ نے سیاسی علاقوں پر اجرائیل نے تاجہ حملے میں لگ بک سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے گاجہ میں اجرائیل حملے میں سنچار ویوستہ ٹھپ ہو جانے پر اندر راستی ویوستہوں کو چھتاب نہیں دے دی ہے اجرائیل کے سینہ کے ریال ایڈمیلر ڈینیل ہنگری نے ٹی وی نیوز بریکنگ میں بتایا کہ بیٹے کچھ گھنٹے میں ہم نے گاجہ پر حملے تیج کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سکروار رات گاجہ میں جمینی حملہ اور تیج کریں گے اجرائیل ویو سینہ گاجہ کے سرنگوں اور انفرسٹرکچر پر بھاری بمباری کر رہی ہے گاجہ کے اسطھانیے لوگوں سے دچڑ گاجہ کی اور جانے کو کہا گیا ہے درشکو آپ کو بتا دیں کہ جس پرکار سے لگاتار گاجہ اور ہماس کی جو ید ہے جو اجرائیل کی جو چل رہی ہے اس میں اب لگاتار اب 22 دن ہوتا ہوا نظر ہے اور ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ایک بار پھر سے انفرسٹرکچر پر بمباری کی جائے گی اور نیوز چینلز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر اب انٹرنیٹ سیوہ اور موائل سیوہ کے جو نیٹ ورک سے پوری طرح سے ٹھپ پڑ چکے ہیں اور اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ گاجہ پر اجرائیل اب جمینی حملہ اگلے چرن پر پرویس کر رہا ہے یعنی کہ جو اب تک حملے چل رہے تھے وہ نورمل تھے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں کے جو حملے ہیں وہ جمینی اس طرح سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں اور جہاں پہلے سے بمباری کی جا رہی تھی اب مسائلیں بھی داگی جا سکتی ہیں ایسے تمام قیاس لگایا جا رہا ہے اور سوتروں کے حوالے جو خبریں آ رہی ہیں وہ لگاتار چوکانے والی ہیں اور وہیں آپ کو بتا دیں کہ اجرائیل نے گاجہ کے اسطحانی علاقوں میں بمباری اور زیادہ تیج کر دی ہے ہماس اجرائیلی سینہ کو گاجہ میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں اس کا پوری طرح سے ویروت کر رہے ہیں اور کسی بھی پرکار سے دم لگا کر ان کو روکنے کا پریاس کیا جا رہا ہے وہیں گاجہ کے سیاسی علاقوں پر اجرائیل کے تاجہ حملے سے لگ بک سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے لگاتار ہماس اور اجرائیل کی یدھ کے چلتے گاجہ پٹی کے لوگوں پر حملہ ہو رہا ہے اور گاجہ پٹی کے سو سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں کہ آج بائیسوہ دن ہے اس یدھ کر لگاتار بائیس دن سے یہ دونوں دیسوں کے بیچ یدھ چل رہا ہے اور ایسے میں عام جنجات کو بہت نقصان اٹھانے کو مل رہا ہے لگاتار خبریں بہار آ رہی ہیں کہ دونوں ہی رکنے کا نام نہیں لے رہا لگاتار حملے کرنے کی بات کر رہے ہیں وہیں جب پہلے دن سروات ہوئی تھی تو ہماس نے اجرائیل پر پانچ سو سے زیادہ مسائلیں داگ دی تھی جس کے بعد سے پورا ہنگامہ اکتا ہوا نظر آیا اور پورا بوال اکتا ہوا نظر آیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کار یہ دونوں دیشوں کی لڑائی کے بیچ میں آخر کیا نسکرس نکلنے والا ہے حالانکہ ایک طرف لگاتار تمام دیش سمرتن کر رہے ہیں اجرائیل کے تو کچھ دیج ہماس کبھی سمرتن کر رہے ہیں لیکن ایسے میں ابھی تک ید رکنے کی کوئی بات سامنے نہیں آئی اور لگاتار یہ ید اور زیادہ بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے اس پورے معاملے میں آپ اپنی کیا ارار رکھتے ہیں نیچے کومنٹ سیکسے میں ہمیں درش کو ضرور بتائیے گا فلحال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں سے جڑ ہیں ان کے لئے دیکھتے رہیے نکس نائن آواز